دوسرا سلطین چوتھا باب اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علی شاہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈرتا تھا سو اب کرزخواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنیں علی شاہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا کہ تیری لانڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائیوں سے برتن ارائٹ لے وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں تب تیل موقوف ہو گیا تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جا تیل بیج اور کرز ادا کر اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کریں اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شونیم کو گیا وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا سو اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور چوکی اور شمادان لگا دیں پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر آ گیا اور اس کوٹھڑی میں جا کر وہیں سویا پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تُو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے کیا تُو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڑھا ہے تب اس نے کہا اسے بلا لے اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی تب اس نے کہا موسمِ بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا اس نے کہا نہیں اے میرے مالک اے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علی شاہ نے اس سے کہا تھا موسمِ بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سیر ہائے میرا سیر اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اس کے بعد مر گیا تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹاؤں اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک آگے بھڑ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا دیکھ ادھر وہ شانیمی عورت ہے اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے تیرا شوہر خیریت سے ہے بچہ خیریت سے ہے اس نے جواب دیا خیریت ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جیازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے اور خداون نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے تب اس نے جیازی سے کہا کمر باند اور میرا آسا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا اور میرا آسا اس لڑکے کے مو پر رکھ دینا اس لڑکے کی ماں نے کہا خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جیازی نے ان سے پہلے آ کر آسا کو اس لڑکے کے مو پر رکھا پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا جب علی شاہ اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداون سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے مو پر اپنا مو اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لئے اور اس کے اوپر پسر گیا تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار پھر ٹھہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں تب اس نے جازی کو بلا کر کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے سو اس نے اسے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی اور علی شاہ پھر ججال میں آیا اور ملک میں کال تھا اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے سو اسے کوئی جنگلی لطا مل گئی اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر گامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے ان میں سے انڈھیلا اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا اے مرد خدا دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھانا سکے لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈھیلو تاکہ وہ کھائیں سو دیگ میں کوئی موزر چیز باقی نہ رہی اور بال سلیسہ سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے بیس گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لائیا اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں اس کے خادموں نے کہا کیا میں اتنے ہی کو سو آدمیوں کے سامنے رکھ دوں سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خداون نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا موسیقی